موسیقی زیاد اپ ڈیوز کے ویورز اسلام علیکم ویورز پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ پر کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے خبر گردش کر رہی تھی اس خبر میں لکھا گیا تھا کہ نوبل انعام یافتہ سائنسدان نے تحقیق کی ہے اور یہ کہا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے ویکسینیشن کروائی ہے وہ دو سال کے اندر ہی مر جائیں گے دوستو وزارت نیشنل ہیلتھ سرویسز نے اس خبر کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے تفصیل جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اپ ڈیر سے آپ با خبر رہ سکیں ویورز اپنے نوٹیفکیشن میں وزارت نیشنل ہیلتھ سرویسز نے ویکسین سے دو سال کے اندر مرنے کی خبر کو جیلی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ خبر بے بنیاد ہے وزارت سیحت کا کہنا ہے کہ کوئی سائنسی تحقیق ویکسین لگوانے سے دو سال کے اندر موت ہونا ثابت نہیں کر سکتی تمام ویکسین تحقیق اور ٹیسٹنگ مراحل سے گزر کر عوام تک پہنچتی ہیں اور نوبل انعام یفتہ سائنسدان نے کبھی نہیں کہا کہ ویکسین لگانے والے دو سال کے اندر مر جائیں گے لہٰذا یہ بے بنیاد اور فیک خبر ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اپ ڈیئر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں